بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہم نے فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول پڑھا سلاسی مجرد کا پھر ہم نے فعل مظاہر معروف اور مجہول پڑھا سلاسی مجرد کا اور پھر اس کے بعد ہم نے فعل مظاہر کی نصب والی حالت ہے اور جزم والی حالت ہے نفی تاکید بلن اور نفی جحب بلم اس کے بارے میں پڑھا نفی تاکید بلن میں ہم فعل مظاہر کے وہ پانچ سیغی جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کو ہم زبر دے دیتے ہیں اور فعل مظاہر کے وہ سیغی جن کے آخر میں نون ارابی آتا ہے اس نون ارابی کو ہم گرا دیتے ہیں اور اگر فعل مظاہر کے وہ پانچ سیغی جن کے آخر میں پیش آتی ہے اگر وہاں حرف اللہ تو علیف کے علاوہ اس کو بھی ہم زبر دیتے ہیں اور لم میں یہ سارا لکھا ہوا ہے میں نے آپ کو جو سلائلز بھیجی تھی اس میں یہ ساری تحصیلات لکھی ہوئی ہیں اور یہ نفی تاکید بلن کی گردان ہے اس میں یہ قائدہ لکھا ہوا ہے اور پھر جو لم والا ہے نفی جہد بلم اس میں یہ ہے کہ مظاہر کے وہ سیغی جن کے آخر میں پیش آتا ہے تو ان کو ساکن کر دیتے ہیں ہم اگر حرف اللہ تو حرف اللہ کو گرا دیتے ہیں وَاوَا لِفْيَا تِنو اور مظاہر کے وہ سیغی جن کے آخر میں نون ارابی آتا ہے تو نون ارابی کو بھی گرا دیتے ہیں تو بہرحال یہ قائدہ ہے نفی تاکید بلن اور نفی جہد بلن چلیں آج ہمارا موضوع ہے فیل مزارے ہی لام تاکید بانون سقیلا لام تاکید بانون سقیلا آنجی آپ میں سے کون بتائے گا لام تاکید کسے کہتے ہیں جو لام شروع میں مزارے کے شروع میں لگایا جاتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لئے آنجی لام زبر لا مزارے کے شروع میں لگایا جاتا ہے لام مفتوح تو یہ تاکید کے لئے آتا ہے جی بیٹا جیسے ہو جیسے جبتا ہوں تو جیسے جبتا ہوں لی نہیں لام زبر لا لام مزارے کے شروع میں لام تاکید ہوتا ہے ویسے یہ صرف فیل کے شروع میں نہیں آتا یہ اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے زور پیدا کرنے کے لئے جیسے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَ قرآنِ کریم میں ہے بے شک اس میں البتہ عبرت ہے تو یہ لام لام تاکید کا ہے بارحال تو فیل میں یہ فیل مزارے کے شروع میں آتا ہے فیل مزارے کے شروع میں بھی آ جاتا ہے فیل ماضی کے شروع میں بھی آ جاتا ہے اِذَلِ قرآن میں اِذَلَ لَذَحَبَ كُلُّ الْاہِنِ لَذَحَبَ البتہ چلا جاتا بارحال لام تاکید وہ ہے جو لام زبرلا یہ شروع میں آتا ہے ہم چونکہ فیل مزارے میں لام تاکید بانون سقیلہ پڑھ رہے ہیں تو جو لام تاکید بانون سقیلہ ہے تو یہ جو نون سقیلہ ہے پہلے نون سقیلہ کے بارے ہمیں بات کر لیں نون سقیلہ کسے کہتے ہیں جو مشہد ہوتی ہے جس کے اوپر اور یہ ضرور کا مانا دیتا ہے کہ یہ کام ضرور ہو کا نون سقیلہ عربی زبان میں سقیلہ یا سقیل شد کو گیتے ہیں سقل شد کو تو یہ نون سقیلہ سے مراد وہ نون مشہدد ہے جو فیل مزارے کے آخر میں آتا ہے فیل مزارے میں بھی آتا ہے فیل عمر میں بھی آ جاتا ہے فیل نحی میں بھی آ جاتا ہے تو نون سقیلہ سے مراد مشدد نون اس کو ہم نون سقیلہ بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو نون تاقید بھی کہہ دیتے ہیں عرب لوگ اس کو نون تاقید کہتے ہیں تاقید کا نون تو نون سقیلہ تو لام تاقید بانون سقیلہ اس سے مراد یعنی نون سقیلہ یہ تو چونکہ فیل مزارے میں آتا ہے نون سقیلہ فیل ماضی میں نہیں آتا فیل مزارے میں آتا ہے اور عمر میں بھی آتا ہے نحی میں بھی آتا ہے جو لام تاقید بانون سقیلہ ہے یہ فیل مزارے لام تاقید فیل مزارے کے شروع میں اور نون سقیلہ فیل مزارے کے آخر میں نون مشدد اب جب شروع میں لام تاقید لگاتے ہیں اور آخر میں نون مشدد لگاتے ہیں تو مزارے میں کچھ تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی کیا آتی ہے تو جب شروع میں لام لگاتے ہیں تو شروع میں لام لگانے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں شروع میں پھر مزارے کے شروع میں یا پھر یا ہوتا ہے یا پھر تا ہوتا ہے یا پھر حمزہ ہوتا ہے یا پھر نون ہوتا ہے تو اس یا تا حمزہ نون جو علامات مزارے ہیں ان سے پہلے ہم لام زبر لام تاقیب لگا دیتے ہیں تو لام لگانے سے مزارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن نون مشدد لگانے سے فرق پڑتا ہے نون مشدد لگانے سے کیا فرق پڑتا ہے یہاں بھی ہم دیکھیں گے مزارے کی وہی تین قسمیں کریں گے یہ جو مزارے کے میں تین قسمیں کی ہیں مزارے کے آخر کے اعتبار سے یہ بہت اہم ہے جگہ جگہ اس کی وجہ سے فرق پڑتا ہے تو مزارے کی تین قسمیں ہیں آخر کے اعتبار سے ایک تو فیل مزارے کے وہ پانچ سیغے جن کے آخر میں کوئی زائد حرف نہیں لگتا آئی ہے تو پیش ہوتی ہے اور پھر فیل مزارے کے ساتھ وہ سیغے جن کے آخر میں نون ارابی لگتا ہے اور پھر فیل مزارے کے دو وہ سیغے جن کے آخر میں نون نسوہ لگتا ہے نون جمع مونس لگتا ہے تو تین قسمیں ہیں فیل مزارے کی آخر کے اعتبار سے آخر میں یا تو پیش آتی ہے پانچ سیغے یا آخر میں نون ارابی آتا ہے سات سیغے یا پھر آخر میں نون نسوہ آتا ہے دو سیغے آپ میں سے کون بتائے گا کہ وہ کون سے ساتھ سیغے ہیں جن کے آخر میں نون عربی آتا ہے بس یہ ہی ہیں آسان الفاظ میں آپ کہیں کہ تسنیہ کے سارے سیغے دوسرا پانچوہ آٹھوہ گیاروہ اور پھر جمع مذکر کے دو سیغے تیسرا اور نوہ اور پھر دسوہ سیغہ واحد مونس حاضر کا تو یہ وہ ساتھ سیغے ہیں جن کے آخر میں نون عربی آتا ہے نون عربی وہ ہوتا ہے جو اکیلہ نہیں ہوتا اس نون سے پہلے علی فاتح تسنیہ میں واو آتا ہے جمع مذکر میں اور یا آتا ہے واحد مونس حاضر کے سیغے میں تو یہ کل سات سیغے ہیں جن کے آخر میں نون عربی آتا ہے فیلم مذہرے میں اور دو سیغے وہ ہیں جن کے آخر میں نون نصفہ گا لگتا ہے وہ چھٹا اور باروہ سیغے ہے جمع مونس غائب جمع مونس حاضر اور پاکی پانچ سیغے پہلا چوتھا ساتھوہ اور تیرہوہ چودھوہ واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم تو ان پانچ سیغوں کے آخر میں پیش ہوتی ہے تو اب انہی پانچ سیغوں انہی تین قسموں کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ نون مونس لگنے سے نون سقیلہ لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے پہلے تو ایک اصولی بات سمجھئے کہ نون سقیلہ جو فیلم مذہرے کے آخر میں لگتا ہے اس نون سقیلہ پر زبر ہوتی ہے یہ مفتوح ہوتا ہے عام طور پر لیکن جب یہ علیف کے بعد آئے گا تو یہ مقصور ہو جائے گا اگر یہ علیف کے بعد آئے گا تو مقصور ہوگا ورنہ یہ مفتوح ہوگا نون سقیلہ اچھا یہ تو نون کے اپنی حرکت ہوئی اب فیلم مذہرے کے وہ پانچ سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان پانچ سیغوں میں ہم کیا کرتے ہیں نون سقیلہ اگر لگانا ہے تو کیا کریں گے کون بتائے گا آپ میں سے مذہرے کے وہ پانچ سیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے اگر ان میں نون سقیلہ لگائیں گے تو کیا کریں گے وہ جو پیش ہے اس کو ہم زبر دے دیں گے لام کلمہ اب چونکہ یہ وہ فیلم مذہرے ہے جس میں لام کلمہ آخر میں ہوتا ہے لام کلمہ کے بعد پر زائد عرف نہیں ہوتا اور لام کلمہ پر پیش ہوتی ہے یعنی آخری کلمہ اس پر پیش ہوتی ہے تو ہم جب لام کلمہ کے بعد نون لگائیں گے نون مشدد اور ظاہر بھی بات ہے جب علیف نہیں ہے پیچھے تو اس نون پر زبر آئے گی کہ نون مشدد مفتوح آئے گا تو اس سے پہلے جو لام کلمہ ہے وہ بھی مفتوح ہو جائے گا اب یفعلو ہے شروع میں لام لگانا ہے لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد لگانا ہے تو یفعلو سے اصل میں بننا چاہیے لیا فعلونا لیکن لیا فعلونا نہیں پڑھیں گے لیا فعلنا پڑھیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے پہلا سیغہ لیا فعلنا چوتھا سیغہ لتا فعلنا ساتھا سیغہ لتا فعلنا اور تیرہا سیغہ لیا فعلنا اور چوتھا سیغہ لنا فعلنا تو پانچ سیغے جن کے آخر میں پیش آتی تھی مزارے میں ان کو ہم مفتو کر دیں گے شروع میں الام لگا دیں گے آخر میں نون مشدد مفتو لگا دیں گے اچھا جی اب مزارے کے وہ سیغے جن کے آخر میں نون عربی ہوتا ہے ان کو کیا کریں گے جی کون بتائے گا آپ میں سے نون عربی گر جائے گا نون عربی گر جائے گا اس کو پیش دیں گے الام کو جی جی نون عربی جو ہے وہ گر جائے گا اب نون عربی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا نون عربی اکیلا نہیں ہوتا نون عربی کے علاوہ نون عربی سے پہلے یا علیف ہوتا ہے تصنیہ میں یا واو ہوتا ہے جب ہم مذکر غائب اور حاضر میں یا یا ہوتی ہے واحد مونس حاضر میں تو اس علیف واو یا کے بارے میں کیا کریں گے تو علیف کو ہم چھوڑ دیں گے ویسی ہی اور واو اور یا کو ہم گرا دیں گے ٹھیک ہے جب نون عربی گرائیں گے نون عربی وہ گر جائے گا نون عربی کی جگہ پر نون سقیلہ لگے گا ابھی ہم نون عربی کی بات کر رہے ہیں ابھی نون نسوہ کی بات نہیں کر رہے نون عربی کی بات کر رہے ہیں تو نون عربی ہم گرا کر اس کے جگہ پر ہم نون مشدد نون سقیلہ لگا دیں گے اب نون عربی کی جگہ پتہ نون سقیلہ آگئے اب جو علف واو یا تھا علف کو باقی رکھیں گے اور واو یا کو گرا دیں گے جب علف کو باقی رکھیں گے تو میں نے آپ سے کہا کہ علف کے بعد نون جو سقیلہ ہے وہ مقصور ہو جائے گا اور جن میں علف نہیں ہے ان میں نون سقیلہ مفتور رہے گا تو آپ دیکھئے یفعلانی نون عربی والی سیغی یفعلانی تو اس کا نون گرا دیں گے تو لا یفعلانی صرف نون عربی گرائیں گے نون عربی کی جگہ پر نون سقیلہ لگا دیں گے علف نہیں گرے گا نون عربی سے پہلے اسی طرح لتفعلانی اسی طرح لتفعلانی اسی طرح لتفعلانی تو تسنیہ کے سیغے ان میں شروع میں لام لگائیں گے آخر میں نون عربی کی جگہ پر نون سقیلہ مقصور لگا دیں گے اب آگے تین سیغیں مزید رہ گئے ہیں دو جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر والے جن میں نون عربی ہوتا اور ایک واہر مونس حاضر والا ان میں ہم نے نون عربی بھی گرانا ہے اور نون عربی سے پہلے واہ اور یاکو بھی گرانا ہے اب یفعلون سے کیا بنے گا لَيَفْعَلُنَّ لَتَفْعَلُنَّ اور لَتَفْعَلِنَّ تو ان میں دو کام ہم نے کی ہیں ایک ہم نے نون عربی بھی گرانا ہے اور دوسرا ہم نے نون عربی سے پہلے واو جو墓یر تھی وہ بھی گرانا دی جمع کے سیغوں میں جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں اور جو واہر مونس حاضر کا سیغہ ہے اس میں ہم نے نون عربی گرانے کے ساتھ ساتھ نون عربی سے پہلے یا بھی گرانا دی اب رہ گیا پھر مزارے کے وہ دو سیغے جن کے آخر میں نون نسوہ ہوتا ہے تو وہ نون نسوہ نہیں گلتا یہ مبنی ہے اسوہ کے بعد نون سقیلہ بھی لگانا ہے دو نون اکٹھے ہو جائیں گے فرق کرنے کے لئے درمیان میں علف لے آئیں گے جب درمیان علف لائیں گے تو اس کے بعد جب نون سقیلہ لگے گا تو وہ مقصود لگے گا تو دو سیغے ہیں لَيَفْعَلْنَانِي لَتَفْعَلْنَانِي تو یہ پورا فیلم وزارے موجود ہے یفعلنا اور تفعلنا شروع میں لام لگ گیا آخر میں نون لگ گیا نون سقیلہ لیکن دونوں لونوں میں فرق کرنے کے لئے یہ علف الفاصل درمیان میں آئے گا تو یہ میں نے آپ کے سامنے لام تاقید بانون سقیلہ فیلم وزارے سے بنانے کا شروع میں لام تاقید کیسے لگانا ہے اور آخر میں نون سقیلہ کیسے لگانا ہے اس کا میں نے آپ کو قائدہ بیان کیا یا اس کا طریقے کار بیان کیا اور یہ جو سارا طریقے کار میں نے بیان کیا ہے یہ سارا طریقے کار یہ میری سلائیڈ ہے یہ میں نے سلائیڈ بنائی ہوئی ہے تو اس سلائیڈ یہ سلائیڈ معاقصہ شیئر کر دوں گا گروپ میں اس میں یہ سارا قائدہ لکھا ہوا ہے آپ میں سے جی وقاسہ پڑھیں یہ ذرا کیا لکھا ہے نیچے لفظی عمل لفظی عمل نمبر ایک شروع میں لامتاقید اور آخر میں نون خفیفہ ساکن نون خفیفہ نہیں سوری یہ نون خفیفہ کی گردان کھل گئی ہے یہ نون سقیلہ کی گردان ہے جی اب پڑھیں لفظی عمل نمبر ایک شروع میں لامتاقید اور آخر میں نون سقیلہ مفتو علف کے بعد مقصود یعنی شروع میں لامتاقید لگے گا جو مفتو ہوگا اور آخر میں نون سقیلہ لگے گا جو مفتو ہوگا لیکن علف کے بعد وہ جب بھی آئے گے تو مقصود ہوگا جی آپ مجھے بتائیے کہ ان سیغوں میں علف کے بعد والے سیغے کتنے ہیں چار علف کے بعد سیغے چار نہیں یہ چھے ہیں چار سیغے تب وہ ہیں جن میں علف تسنیہ کا ہے ضمیر اور دو سیغے وہ ہیں جن میں علف الفاصل ہے علف الفاصل کیسے کہتے ہیں جو نون نصوہ کے فرد کرنے کے لئے کیا ہے علف الفاصل وہ ہے جو نون نصوہ اور نون سقیلہ کے درمیان فاصلے کے لئے آتا ہے تو گویا کہ چار سیغے جو تسنیہ کے ہیں ان میں علف آتا ہے جو ضمیر ہے تسنیہ کی جو نون ارابی سے پہلے علف ہوتا ہے یہ وہ علف ہے اور دو سیغوں میں چھٹے اور بارویں سیغے میں علف الفاصل تو یہ چھ سیغے ہو گئے علف والے ان چھ سیغوں میں نون سقیلہ مقصور ہوتا ہے علف کے بعد ہونے کی وجہ سے اور باقی جو آٹھ سیغے ہیں ان میں نون سقیلہ مفتوح ہوتا ہے یہ مطلب ہے کہ شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون سقیلہ مفتوح علف کے بعد مقصور جی نمبر دو نمبر دو پیش والے سیغوں میں پتا دینا ہاں جی جن سیغوں میں لام کلمے پہ پیش ہے مظاہرے میں تو اس پیش کو ہمیں فتح دے دینا ہے یہ پانچ سیغے ہیں نمبر دن نون اعرابی گرا دینا اور واو یا کو بھی گرا دینا نون نسمہ باقی رہے گا پہلے ہم نون اعرابی کی بات کر رہتے ہیں تو نون اعرابی گرا دینا واو یا کو بھی گرا دینا اچھا اس میں نون اعرابی کے ساتھ واو اور یا کی بات ہم نے کی ہے ایک اور حرف بھی ہوتا ہے واو یا کے علاوہ وہ کونسا ہے علف کی بات نہیں کی اس کا مطلب ہے علف باقی رہے گا تسنیہ والا علف تو دیکھئے یہ جو تسنیہ والا علف ہے دوسرے سیغے میں پانچ میں سیغے میں آٹھ میں سیغے میں اور گیار میں سیغے میں اس کا جو علف ہے جو دراصل دسنیہ کی ضمیر ہے تو یہ علف باقی رہتا ہے علف نہیں گرتا تو یہ وہ سیغے نون اعرابی والے ہیں ان میں شرف نون اعرابی گرتا ہے علف نہیں گرتا باقی جو نون اعرابی والے سیغے ہیں تین ان میں نون اعرابی کے گرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی گرتا ہے لَا فَعَلُنَّا لَتَفَعَلُنَّا اور لَتَفَعَلِنَّا اس میں نون عرابی کے ساتھ یا بھی گیرا یہ مطلب ہے نون عرابی گرا دینا اور وَاو یا کو بھی گرا دینا اور اب آگے تیسری قسم فیل مظاہرہ کی نون نصبہ والی اس کو پڑھ لیجئے نون نصبہ باقی رہے گا لیکن اس کے اور نون سقیلہ کے درمیان علیکل فاصل آ جائے گا جی اکلیر ہو گیا بلکل سب کے لئے جی تو یہ یعنی جو فیل مظاہرہ کی تین قسم ہیں انہیں تین قسموں کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ کس قسم میں کس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے تو آسان الفاظ میں کہ مظاہرہ کے پیش والے سیغوں میں ہم پیش کو زبر دے دیں گے اور پھر ہم نون سقیلہ لگائیں گے اور نون عرابی والے سیغوں میں نون عرابی بھی گرا دیں گے اور علف کو باقی رکھیں گے لیکن واو یاکو گرا دیں گے اور جو نون نصوہ والے سیغیں ہیں ان میں ہم نون نصوہ باقی رکھیں گے نون سقیلہ بھی لگائیں گے اور دونوں نونوں میں فرد کرنے کے لئے علف الفاصل لگائیں گے اور ایک بات ہم نے کرنی ہے شروع میں کہہ دیں یا آخر میں کہہ دیں کہ ہر وہ نون سقیلہ جو علف کے بعد آئے گا وہ مقصور ہوگا جو نون سقیلہ علف کے بعد نہ ہو تو وہ مفتوح ہوگا تو اس طرح یہ قائدہ مکمل ہو جائے گا یہ تو لفظی عمل ہے لام تاکیب بانو سقیلہ کا معنوی عمل کیا ہے لام کا معنی ضرور اور نون کا معنی بھی ضرور ایک تو اس میں ضرور ضرور کا معنی پیدا ہوتا ہے نمبر دو یہ فعل مزارے کو صرف مستقبل میں کر دیتا ہے فعل مزارے وہ حال وہ پریزنٹ کے لئے بھی ہوتا ہے اور فیوچر کے لئے بھی لیکن لام تاکیب بانو سقیلہ سے فعل مزارے صرف مستقبل کے معنی میں ہو جاتا ہے اب مثلا اگر یفعلو ہو تو ہم معنی کریں گے وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا لیکن لَيَفْعَلَنَّ کا معنی کیا ہوگا کون بتائے گا آپ میں سے وہ ایک مرد لازمی کرے گا البتہ وہ ایک مرد ضرور کرے گا زمانہِ مستقبل میں تو ایک تو لام کا مطلب البتہ کیا اور نون کا مطلب ضرور کیا لیکن ساتھ ہی اس کو ہم نے صرف مستقبل کے لئے خاص کر دیا البتہ وہ ایک مرد ضرور کرے گا لَيَنْصُرَنَّ البتہ وہ ایک مرد ضرور مدد کرے گا زمانہِ مستقبل میں پھر زمانہِ حال نکل جائے گا یہ ہے لام تاقید بانون سقیلہ اچھا لام تاقید بانون سقیلہ یہ پھر مزارے میں ضرور ضرور کا معنی پیدا کرتا ہے ڈبل تاقید کا معنی پیدا کرتا ہے ڈبل تاقید کے لئے ایک اور نون بھی ہے اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نون خفیفہ نون سقیلہ اور نون خفیفہ میں فرق صرف یہ ہے کہ نون سقیلہ میں نون مشدد ہوتا ہے اور نون خفیفہ میں نون خفیف ہوتا ہے یعنی نون ساکین ہوتا ہے تو نون ساکین بھی نون سقیلہ کی طرح نون مشدد کی طرح ضرور کا معنی دیتا ہے تو لام تاقید بانون سقیلہ اس کا مطلب بھی البتہ شروع میں ہم کرتے ہیں اور آخر میں ضرور کرتے ہیں اور لام تاقید بانون خفیفہ میں بھی ہم شروع میں البتہ اور آخر میں ضرور کمانا کریں گے تو بس لام تاقید بانون سقیلہ اور لام تاقید بانون خفیفہ کی گردان ایک جیسی ہے بس ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ نون سقیلہ میں ہم نے پڑھا کہ اگر وہ علف کے بعد آئے تو مقصور ہوتا ہے اگر وہ علف کے بعد نہ آئے تو مفتو ہوتا ہے تو جو لام تاقید بانون خفیفہ ہے اس میں علف کے بعد والے سیغے آتے ہی نہیں ہیں نون خفیفہ کیونکہ ساکن ہوتا ہے اب نون خفیفہ بھی ساکن اور نون سے پہلے بھی ساکن علف تو یہ دو ساکن اکٹھے نہیں ہوتے تو وہ تمام سیغے جن میں نون سقیلہ میں علف کے بعد نون آتا تھا اور نون مقصور ہوتا تھا تو وہ تمام سیغے ختم ہو جائیں گے نون خفیفہ میں صرف وہی سیغے باقی رہیں گے جن میں نون مفتو تھا نون سقیلہ مفتو تھا ہم نے اس کو نون سقیلہ نون مشدد مفتو نہیں پڑنا ہم نے اس کو نون ساکن پڑنا ہے اب دیکھئے یہ چار سیغے تو تسنیہ کے ہیں دوسرا پانچپا آٹھپا گیاروہ یہ سیغے ختم ہو جائیں گے نون خفیفہ میں دوسرا ختم ہو جائے گا پانچپا ختم ہو جائے گا آٹھپا ختم ہو جائے گا گیاروہ ختم ہو جائے گا اسی طرح چھٹا اور باروہ سیغہ ختم ہو جائے گا ان سب سیغوں میں علف آرہ نون سقیلہ سے پہلے تو نون خفیفہ سے پہلے یہ سیغے استعمال نہیں ہوتے اگر یہ سیغے استعمال کرنے ہیں تو ہمیں نون سقیلہ میں جا کر استعمال کرنے پڑھیں گے نون خفیفہ والی گردان میں یہ سیغے نہیں آسکتے ان میں صرف وہ سیغے ہوں گے جو علف کے علاوہ ہیں وہ باقی آٹھ سیغے ہیں پڑھیں گے یہ چھوڑ دیں دوسرا سیغہ پانچ ماں چھٹا دونوں چھوڑ دیں دونوں میلی فار ہے پھر گیار ماں اور بار ماں چھوڑ دیں دونوں میلی فار ہے پھر لَأَفْعَلَن لَنَفْعَلَن تو یہ آٹھ سیغے بنیں گے تو یہ آپ کے سامنے گردان ہے لام تقید بانون خفیفہ کی اس میں وہ سیغے میں نے ختم کر دی ہیں اگر کوئی کہے کہ ہم نے یہ تثنیہ کے سیغے اور جمع مونس غائب اور حاضر کے سیغے بھی بولنے ہیں تو اس کے لئے پھر وہ نون سقیلہ والی گردان لے آئے تو نیشے قائدہ لکھا ہے نون سقیلہ کی طرح دیکھنے اس میں کوئی اشکال اگر آپ میں سے کسی کا ہو تو باقی سارا وہی ہے لیئر ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ اسلام علیکم جی نمان سر اچھا سر ہم نے ویسے عربی کے جو عجرہ میں اس کو خود بڑھٹا تو لگایا ہوا تھا لیکن آج تھوڑا سا اس پہ کونسپٹ بھی کلیر ہوا لیکن اس میں یہ الفاظ جو ہیں یہ گرتے کیوں ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی قائدہ ہے یا بس یہ کیا سی ہے یا عرب اس طرح کرتے تھے اس وجہ سے نہیں میں نے آپ کو بیان کی ہے دیکھئے عربی زبان میں دو ساکین اکٹھے نہیں ہوتے اصل میں دیکھئے نون سقیلہ میں تو نون مشدد نون خفیفہ میں نون ساکین ہے تو نون ساکین اور اس سے پہلے الف بھی ساکین تو دو ساکین اکٹھے الف ہمیشہ ساکین ہوتا ہے دو ساکین اکٹھے ہوگے تو دو ساکین اکٹھے ان کو پڑھنا مشکل ہے عربی زبان میں تو التقائے ساکین ہے نہیں ہوتا تو عرب لوگ حلیف جو خود ساکین ہے اور بعد میں نون ساکین تو یہ سیغے پھر وہ استعمال نہیں کرتے اگر دیکھیں وہ سیغے ہوتے تو کیا ہوتے لَا يَفْعَلَنْ لَا يَفْعَلَانْ لَا يَفْعَلُنْ لَتَفْعَلَنْ لَتَفْعَلَانْ لَا يَفْعَلْنَانْ تو یہ سیغے پھر عرب لوگ استعمال نہیں کرتے دو ساگی نکٹھے ہونے کی وجہ سے لتفعلن لتفعلان لتفعلن 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 لتفعلنان تو وہ نون خفیفہ میں یہ سیغے استعمال ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اگر کسی نے استعمال کرنے ہیں یہ سیغے کوئی شروع میں البتہ کمانا کرنا چاہتا ہے اور آخر میں وہ ضرور کمانا کرنا چاہتا ہے وہ دبل تاقید دانا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سکیلا سے لے آئے تو بہرحال نون سکیلا کے ساتھ بھی زور دیا جاتا فیلمزارے میں و نون خفیفہ کے ساتھ بھی لیکن نون خفیفہ کے ساتھ علی فالے سیغے نہیں آتے واللہ عالم یہ بات میر ہو گئی جی سکیلا اچھا اب اگر دیکھئے یہی جو لام تقید بانون سکیلا یا لام تقید بانون خفیفہ ہے اگر ہم نے ان کو مجھول کے ساتھ لانا ہو تو وہی فیلمزارے کے ہم مجھول والا قائدہ بنا دیں گے قائدہ لگا دیں گے اصل میں ہم پھر دیکھئے وہ جب فیلمزارے مجھول کا قائدہ ہے فیلمزارے مجھول کا کہ علامتیں مزارے پر پیش دے دیں اور آئین کلمے پر اگر فیلمزارے علامتیں مزارے پر پیش دے دیں اگر پیش نہ ہو اور آئین کلمے پر زبر دے دیں اگر زبر نہ ہو تو یہی قائدہ آپ یہاں لگائیں تو یہ مجھول بھی بن جائے گا لَيَفْعَلَنَّ تو یہ مجھول کی کردان کیسے ہوگی لَيُفْعَلَنَّ لَيُفْعَلَنَّ تو پوری کردان اگر ہم پڑھیں تو لَيُفْعَلَنَّ لَيُفْعَلَنِّ لَيُفْعَلُنَّ لَتُفْعَلَنَّ لَتُفْعَلَنَّ لَيُفْعَلْنَ لَتُفْعَلَنَّ اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے سورہ عمران میں کیا مطلب کریں گے لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لَتُبْلَوُنَّكُمْ مَنَا کیا ہوگا تم ضرور ضرور اسمائجہ ہوگے یہ کون ساسی غیر ہے یہ کون ساسی غیر ہے لَتُبْ لَوُنَّا یہ جوام ذکر حاضر کا ہے فیل مزارے مجہور لام تاقید بانو سخیلہ بلکل ٹھیک تو دیکھیں یہ چیزیں قرآن کریم میں استعمال ہوتی ہیں ہمارے لئے اگر ہم بعض دفعہ یہ گرائمر کو قائدوں کو رٹھتے ہیں دیکھیں فیل مزارے میں کہتا ہوں صرف فیل مازی مزارے کی گردان ایک گردان کو رٹھ لیں لیکن پوری گرائمر کو رٹھنا اور وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو اجراء نہ ہو تو پھر بھی فائدہ کوئی نہیں ہے تو اصل چیز ہے کہ ہمیں باقی چیزیں سمجھ آ جائیں تو پھر یہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا حدیث کا ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اگر ہم یہی بانو خفیفہ کی گردان مجہور کرنا چاہیں تو کیسے مجہور پڑھیں گے جی وقاصب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی شیف جیسے اس کی سورہ تقاصب میں بھی آیا ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک زبردست کون سا سیغہ ہے مذکر حاضر جمع جمع مذکر حاضر میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب سیغے کا نام بولنا ہے تو سیغے کے لیے پہلے واحی تسنیہ جمع پھر مذکر موانس اور پھر غائب حاضر متکلم یہ بولتے ہیں تو اس کو مذکر حاضر جمع نہیں کہنا ہے اس کو جمع مذکر حاضر کہنا ہے ٹھیک ہے یہی اس کا طریقہ کار ہے اصل میں ایک اسطلاع بن جاتی ہے تو جو اسطلاع مشہور ہے اسی اسطلاع کے مطابق ہی ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے بتانا چاہیے وہ آسان ہوتا ہے دوسروں کے لیے اچھا تو بلکل ٹھیک آپ نے بتایا اب اگر یہ لام تقریب بانون خفیفہ اس کو مجھول اگر ہم پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے لَا يُفْعَلَنْ لَا يُفْعَلُنْ لَتُفْعَلَنْ لَتُفْعَلُنْ لَا اُفْعَلَنْ لَنُفْعَلَنْ ٹھیک ہے جی کلیر ہے تو اسے پر بس کرتے ہیں